بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ضرور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج کے ویڈیو جو ہے اس کے تین حصے ہوں گے ایک حصہ ہوگا کہ سیفور رحمان خان نیازی جن کو محسن پاکستان سے نوادہ جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کا محسن ایک ہی تھا جس کا نام تھا ڈکٹر عبدالقدیر خان جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور ان کو محسن پاکستان کہا جاتا ہے لیکن بی فور یو کے کچھ ممران نے ایک فراڈی شخص سیفور رحمان خان نیازی کو محسن پاکستان کے نام سے پکارا ہے ایک تو ان کی نیب میں آج پیشی تھی اس کے اوپر بات ہوگی دوسری بات ہوگی کہ ایک نیا جو ڈراما کھیلا جا رہا ہے ایس آر گروپ کے نام سے کل ایونٹ ہونا تھا ایونٹ کیوں کیا گیا اور ایک وائس نوڈ بھی آپ کو سنایا جائے گا کہ جو ایک بہت بڑا لیڈر ہے ماضی میں وہ کئی کمپنیوں میں رہا اس نے معصوم شہریوں کو لالچ دیکھ کر ان کو لٹا اور ایک بات ہوگی ناظرین آج راجہ ریاض کے اوپر جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ وہ لیگل ٹیم کا حصہ ہیں لیکن آج میں پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ راجہ ریاض ماضی میں کن کن کمپنیز میں رہے اور وہاں پہ کتنے بڑے بڑے فراد ہوئے اب ان کو پاکستانی عوام کا درد ان سے دیکھا نہیں جا رہا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیفور رحمان خان نیازی وہ پاکستانی عوام کو دو کروڑ نوکریاں دیں گے خیر ناظرین بات کرتے ہیں کیونکہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے نیب نے انکوائری شروع کی تھی سیفور رحمان خان نیازی کو طلب کیا گیا تھا لیکن سیفور رحمان خان نیازی نیب کے سامنے پیش نہ ہوئے اس کے بعد سیفور رحمان خان نیازی نے اسلام آدھائی کورٹ سے انٹیرم بیل حاصل کی جس کی نیکس ڈیٹ 28 یون ہے لیکن جو گذشتہ سمات ہوئی تھی اس نے اسلام آدھائی کورٹ کے چف جسٹس نے سیفور رحمان خان نیازی کو یہ ہدایت دی تھی کہ آپ نیب کے تفتیشی کے سامنے پیش ہو اور جو کچھ ریکارڈ مانگا جا رہا ہے وہ نیب کے آئیوں کو دیں نیب کی جانب سے آج کی تلبی کا نوٹس جاری ہوتا ہے لیکن اس میں روایت سیفور رحمان خان نیازی نیب کے سامنے پیش نہیں ہوتے وائس نوٹ تو بہت زیادہ وائرل کی جاتے ہیں کہ سیفور رحمان خان نیازی کو پاکستانی اداروں سے پیار ہے لیکن وہ پاکستانی اداروں نے جو قوانین بنائے ہیں ان کو فالو نہیں کریں گے ان کو صرف پاکستانی اداروں سے پیار ہے آج نیب میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے کچھ چیز سامنے نہیں آ سکی کیونکہ نیب کی جانب سے ان سے تمام ریکارڈ مانگا گیا تھا جو ان کے ممبران کی لسٹ ہیں جو سوفیر بی فور یو کا بنایا گیا ہے اس کے علاوہ لیڈروں کی فہرست مانگے گی تھی ان کے فون نمبرز مانگے گی تھی کتنی انویسمنٹ آپ نے اٹھائی ہے وہ تمام ریکارڈ مانگا گیا تھا سب سے اہم جو لیڈروں کو گاڑییں دی گئی ہیں اس کا ریکارڈ بھی مانگا گیا تھا لیکن سیفور رحمان خان نیازی ان کو پاکستانی اداروں سے پیار تو ہے لیکن ان کو پاکستانی اداروں کے قوانی نہ پسند ہیں آج وہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئے نیب حکام سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی وہ بالکل پیش نہیں ہوئے ان کو دس بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اٹھارہ جون کا لیکن اب ہوگا یہ کہ نیکس ڈیٹ آف ہیرنگ پہ وہ عدالت میں دوبارہ سے کہیں گے ہمیں نیب کا تو نوٹس ہی نہیں ملا نوٹس ہمیں ملا تھا انیس جون کو اٹھارہ جون کی تاریخ تھی جس طرح گذشتہ سماعت پر ہوا اب جو ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک اور تلبی کا نوٹس سیفر احمان خان نیازی کو آئندہ ہفتے کے لیے جاری ہوگا تاں کہ وہ نیب کے تفتیشی کے سامنے پیش ہوں لیکن ناظرین آپ کو پتا ہے کہ اب سیفر احمان خان نیازی اپنے وائس نوٹس وائرل کروا رہے ہیں کہ جتنے ان کے پروجیکٹ ہیں فیزیکلی ہواوں میں جو پروجیکٹ تھے پہلے کومیٹ بس تھی بی فور یو کے اب کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں ایس آر کا یہ پروجیکٹ ہے تو ایس آر کا کل ایک پروگرام ہونا تھا دھوا کیا گیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ممران وہاں پہ آئیں گے لیکن ایک اور پلین بھی تھا وہاں پہ اگر ممران آتے تو انہوں نے احتجاج بھی کر رہا تھا خیر وہ پروگرام ہو گیا کینسل اور اس کی وجہات جو ملک نوید ہیں آپ لائنر ہیں بی فور یو گروپ کے ماضی میں وہ بھی بہت بڑی کمپنیوں میں رہے جو کمپنیاں سکیم کر گی دبارہ انہوں نے معصوم شہریوں کو شیشے میں اتارا اور بی فور یو میں انویسمنٹ کروائی ماضی میں جس طرح کمپنیز تاریخ پر تاریخ دیتی تھی اسی طرح بی فور یو والے بھی تاریخ پر تاریخ دے رہے ہیں لیکن ملک نوید کا ایک آڈیو نوٹ جو ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں اسلام علیکم ڈیئر لیڈرز امید آپ سب کو خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ ایمنٹ ہمارا انیس تاریخ کو ہونا تھا انیس جون کو لیکن ایس او پیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے کیونکہ ہم نے ایس ار گروپ کا وہ کہتے ہوتے ہیں کہ خاصہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے اداروں کو ان کے رولز کو فالو کر کے کام کرتے ہیں تو رائٹ نہ ہو اس وقت ایس او پیز جو مدن نظر رکھتے ہوئے اجازت نہیں ملی کہ اتنی بڑی گیہ درنگ کی اب ہماری گیہ درنگ تھی دو آزار سے ڈائی زار لوگوں کی جس کی ہمیں اجازت نہیں ملی اس وجہ سے اس پرورام کو پسپون کرنا پڑا نیکسٹ انشاءاللہ ڈیٹ تیس جون کو انناؤنس کی جائے گی کیونکہ تیس جون کو نیکسٹ پنجاب گورنمنٹ اپنا ایس او پیز انناؤنس کرے گی اگر وہ اس کے بعد اجازت دے گی تو نیکسٹ دیٹ انشاءاللہ انناؤنس کر کے یہ فنکشن ایس ایٹ ایس اسی طریقے سے یہیں پہ اسی حال کے اندر ہم انشاءاللہ کریں گے اور بڑا گرینڈ شو ہوگا کیونکہ ہماری کمپنی ہمیشہ جس طرح پہلے دن سے ہم بات کر رہے ہیں ایس آر گروپ ہمیشہ پاکستان کے اداروں کی رسپیکٹ کرتا ہے ہم پاکستان کے اداروں کے رولز کو فالو کرتے ہوئے ہر کام کرتا ہے تو یہاں بھی جب اجازت نہیں ملی تو سیو صاحب نے کلیرلی الفاظ میں بتایا کہ اس کو پسپون کیا جائے تو افیشلی میں اناؤنس کر رہا ہوں جی کہ یہ پرورام ہمارا پسپون ہو رہا ہے اور نیکسٹ دیٹ انشاءاللہ تیس جون ہوگی اور وہ جو ہم اناؤنس کریں گے نیکسٹ دیٹ جو بھی ہوگی وہ تیس جون کو انشاءاللہ اناؤنس کریں گے امید آپ تمام لیڈر اس کو انڈرسٹین کریں گے اور اپنی ٹیموں تک پرورٹی کیسے میسیج کو کنویے کریں گے اوکے جی اپنا اور اپنوں کا خیال اٹھے گا ناظرین آپ نے وہ آڈیو نوٹ سنا اور اس میں دیکھنے کہا جا رہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے ان کو اجازت نہیں ملی لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ان کو معلوم ہو چکا تھا سیفور رحمان خان نیازی کو کہ اگر آج انیس جون کو ایونٹ ارگنائز ہوتا ہے تو اس میں ویڈرال جو بی فور یو کے ممران کو نہیں دیا گیا وہ وہاں پہ احتجاج کریں گے اور بدمزگی پیدا ہوگی تو اس وجہ سے اب یہ ڈراما رچایا گیا کہ کوویڈ کی وجہ سے پروگرام نہیں ہو سکتا ان کو اجازت نہیں ملی اور دوسری جانب الیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ آمیر مغل جو بی فور یو کے ٹاپ لیڈروں میں تھے انہوں نے یہ پروگرام کینسل کروایا اس کی حقیقت جاننے کی ہم نے کوشش بھی کی آمیر مغل سے ہم نے رابطے کی کوشش بھی کی تاکہ ان سے معلوم کر سکیں کہ جو فائف سٹار کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ انڈین کمپنی ہیں اس میں کتنے صداقت ہے لیکن آمیر مغل سے ہماری بات نہیں ہو سکی تو پروگرام جو کل ایس آر گروپ کا تھا وہ ہو گیا کینسل تو میں اپنے ناظرین کو آگاہ کرتا چلوں جب جیٹی کے آخری دن چل رہے تھے تو اس وقت بھی تاریخ پر تاریخ ہی مل رہی تھی اور بی فر یو کے کیونکہ آخری دن گنے جا چکے ہیں تو روز نئی سے نئی تاریخ دی جا رہی ہے اب ویڈرال تو سیفور احمان خان نیازی نے دینا نہیں ہے اب دیکھتے ہیں سیفور احمان خان نیازی پاکستانی اداروں سے کب تک چھپتے ہیں اب آتے ہیں سیفور احمان خان نیازی نے ایک اور جو یوٹیوبر ہائر کیا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ وہ تو بی فر یو کی لیگل ٹیم کا حصہ ہے لیکن اس کی حقیقت گذشتہ پروگرام میں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ تو یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے ممران کو موٹیویٹ کر رہا ہے دعوے کر رہا ہے بڑے بڑے لیکن حقیقت کچھ نہیں ہے کیونکہ ماضی میں وہ راجہ ریاض شینل کمپنی میں رہے دوزار دو تین کی بات ہے پھر مختلف کمپنیز میں رہے ابھی ریسنٹلی جس کمپنی میں وہ رہے اس کا نام تھا سگما ٹریڈرز اور وہ سگما ٹریڈرز بھی سکیم کر چکی تو میرے انتہائی قابل اعترام راجہ ریاض صاحب کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ کس وجہ سے آپ معصوم شہریوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں میں اپنے پروگرام میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے ٹھگ نوسرباز کبھی بھوکھا نہیں مرے گا لیکن یہ جو راجہ ریاض صاحب ہیں یہ تقریر اس قدر اچھی کرتے ہیں ایسے ممبران کا برین واش کیا جاتا ہے کہ ان کو شیشے میں اتار کر وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بہت بڑی کمپنی ہے اس میں انویسمنٹ کی جائے تو راجہ ریاض صاحب کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ سگما ٹریڈرز میں جو سکیم ہوا اس پہ آپ نے کبھی آواز بلان نہیں کی لیکن سیفور رحمان خان نیازی صاحب اگر آپ کو پاکستانی اداروں سے پیار ہے تو خدارہ ان اداروں نے جو قوانین بنائے ہیں ان کے اوپر بھی عمل کریں آپ کو چوتھا نوٹس بھیجا گیا تھا نیاب کی جانب سے اس سے قبل تین نوٹسز تھے اور آج کی تاریخ کا جو نوٹس تھا وہ اسلام آدھائی کورٹ کی ہدایت پر تھا کہ آپ نیاب کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہیں اور تمام ریکارڈ مہیا کریں لیکن آپ تو چوہے بلی والا کھیل کھیل رہے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کو پاکستانی اداروں سے پیار ہے لیکن آپ نے اداروں کی قوانین جو بنے ہیں ان پر عمل درامت نہیں کرنا دیکھتے ہیں کب تک سیفر ایمان خان نیازی چھپتے پھرتے ہیں اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ